بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف علاقوں میں رہتے ہیں تو آپ کے لئے مساجد تک یا اسلامیک سینٹر تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے تو وہاں پر وہ والدین ہے کس طرح اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات دے سکتے ہیں ناظرہ کس طرح پڑھا سکتے ہیں یہ یورپ کے اندر ایک کامن ایک مسئلہ ہے جس کا والدین کو سامنا رہتا ہے تو آج ہم نے یہ پروگرام خصوصی طور پر رکھایا میرے ساتھ پاکستان سے کاری محمد جنید ایسی سب موجود ہیں جو اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی دے گئے اور اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد خان صاحب بارسلونہ سے جو سماجی کارکن ہیں اور ان والدین میں سے ہیں جو ان مسائل کا سامنا کرتے ہیں اور ایسی فیملیز کے لئے مشکلات کا حل ڈونڈتے ہیں جو اپنے بچوں کو ناظرہ کرونے پاک پڑھانے کے لئے تغدو کرتے ہیں اور میرے ساتھ روزانہ کی طرح جوہا چیما صاحب موجود ہیں جو جنگ اور جیو کو بارسلونہ سپین سے نمیندگی کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں جوہا چیما صاحب کی طرف بڑھوں گا جوہا صاحب آپ بتائیے گا کہ جو میں نے ٹاپک آج کا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ناظرہ قرآن اور بچوں کی دینی تعلیمات اور یورم میں بسنے والے والدین کیا سوچتے ہیں تو پہلے ہمارے ناظرین کو ایک جنرلی بریفنگ دیجئے گا کہ ہم یورم میں رہتے ہوئے ان تمام معاملات کو کس طرح ہنڈل کرتے ہیں جی دوستر سچے لہلے میں میں اپنے مذہب دوچوں میں مہمانہ نے ان کوشنا مجھے کیا کس طرح میں دوستر سمجھا آپ نے جو کافک کے بہت آم رکھا ہے یہ ہمیں پر بکت کی ضرورتی ہے جو آج میں ہم یورپ میں رہ رہے ہیں ہم سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو جو دینی تعلیم میں اپنی نمسی خوالے سے دے رہے ہیں اور وہ اس سے لیے ہمیچہ ہی اسے درمانہ دال آئے ہیں لیکن چونکہ یورپ میں اتنی زیادہ مہجرد اسلامی سینکسل نظری نہیں ہوتے اور یہ ہمیں کہ یہ پروملن نظر آ رہے ہیں لیکن میں نے افسد دیکھا ہے ہمیں سسائٹی میں اپنے کومنی میں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ سکائب پہ ہمارے خاری حضرات علماء حضرات ایک پروگرام شروع گیا ہوئے وہ سکائب کے ذریعے اپنے بچوں کو نالہ حضرات پڑھاتے ہیں لوگوں نے اس ملدوں کو لیکن یہاں کی جو ہماری جو یورپ کی تماجی اور اسلامی کنگزی مات ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ایسا پریڈ ایٹ فرم بنائیں جو ایک جامعہ ہو اور جو ایسا پریڈ ایٹ فرم اور جس کے ذریعے جو پاکستان کے کمیونٹی ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ناظرہ جو ہے نا وہ کام از کم پڑھا سکیں اور یہ اس ٹائم بہت اہم ایشو ہے اور بہت زیادہ پرابلم نظر آ رہی ہے لیکن براہ لوگ جو والدین وہ اپنی مدد آپ کے تحت سکائب کے ذریعے یا دوسرے انٹرنیٹ سورسز کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو ناظرہ پڑھا رہے ہیں لیکن یہاں یہاں چیز میں آپ کو ایک اہم بتاتا چلوں کہ کچھ والدین کو میں نے دیکھا ہے وہ انٹرنیٹ اپلیکیشنز کے ذریعے جو نا وہ بچوں کو ناظرہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں ایسے والدین کو بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ بے شمار ایسے ساپوئر اور اپلیکیشنز موجود ہیں جس پر قرآن پاک جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے وہ دوسرے مذاہب اور دوسرے فرقوں کی سازش ہے جس کی وجہ سے ایسی بے شمار اپلیکیشن تیار ہو چکی ہے انٹرنیٹ پہ جن پر قرآن کی جو آیات ہیں انہیں منپلیٹ کیا گیا ہے کسی ایتھینٹک سورس کے دریئے کوئی جو تصدیق شدہ سافٹ وئر یا اپلیکیشن اس سے پڑھانے کی کوشش کریں ایسے ہر کوئی اپلیکیشن انسٹال کر کے اس سے بچوں کو پڑھانے کی کوشش ہرگز نہ کریں جی ڈاٹ جی بلکل بہت ساری اپلیکیشنز ایسی موجود ہیں جو قرآن پاک کی تعلیمات کے حوالے سے مشہور ہیں لیکن ان پر خدشات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے کہ کہیں ہم ان معلومات سے یا ان حقیقت اس حقیقت سے دور نہ ہو جائیں تو میں شہزاد خان صاحب کی طرح پڑھوں گا شہزاد صاحب جس طرح جواد چیمہ صاحب نے بات کی ہے کہ اپلیکیشنز کے ذریعے آپ اپلیکیشنز کو کس حد تک مفید سمجھتے ہیں کہ ان اپلیکیشنز کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم یا دینی تعلیم جو تربیت کا حصہ بن سکے وہ دے سکتے ہیں عوض باللہ منشید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب میرے معزوز دوستو السلام علیکم اور ہمارے معزوز بہمان تاری جنے صاحب تاری جنے دویسی صاحب سر یہ جو اپلیکیشنز کے ذریعے جو بھی تعلیم بھی جاری ہے اس میں بہت سارے ایرئرز بھی آسکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی وہ اتھینٹیکیٹک نہیں ہوتا اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک ہنڈر پرسن ایکوریٹ ہے تو اس میں یہی بہتر ہے کہ آپ آن لینڈ جیسے ہمارے کاری صاحب ہیں یہ پڑھا رہے ہیں آن لینڈ پڑھا رہے ہیں آپ اتھینٹیکیٹو سورس سے جائے اتھینٹیکو سورس لیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے سکیں صحیح قرآن کی تعلیم دے سکیں اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس مقصد کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن پاک اور مذہب کی تعلیم کے لیے تو یہ اللہ کا بہت بڑا آسان ہے ہم سب پہ تو یہ بہت بڑی انائت ہے میرے مالک کی کہ ہم نے یہ ایک ارز بڑا اچھا مطلب کام لیا ہے بڑا اچھا سٹیپلی ہے اور اس کی بہت اشد ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی کیونکہ ہمارے بچوں کو جو نین اصل آ رہی ہے ان میں یہ بڑی پرابلم ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں ایکشنل ہمارا مذہب کیا ہے اس پر کیا چیز ہے اور ہم لوگ بھی اس میں اتنے بیزی ہوتے ہیں لائف میں کہ بچوں کو صحیح طریقے سے نہیں سنیا تو اس کے یہی پیتر ہے کہ جیسے ہمارے یہ کاری سا پاکستان میں ہیں یہ آن لائن پڑھاتے ہیں یہ انتینٹیکیٹیو ہیں ان کے پاس تو آپ کو اس میں کبھی بھی کسی کس ان کی بھی آپ کو کوئی چیز بھی وضاحت ہو تو یہ آپ کو وضاحت بھی دیں گے بچوں کی ذہنی اور ہر طرح کی تربیت بھی کریں گے اس میں یہ ہے کہ آپ کو صحیح قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھا بھی سکیں گے اور جو ریال جس طرح قرآن پاک ہوتا ہے کیونکہ قرآن پاک کے جو لفظ بلفظ صحیح پڑھنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے ایک ایک لفظ سے اس کے ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے جو ریال جیسے کاری صاحب ہمارے پاکستان میں بیٹھے ہیں آن لائن پڑھا رہے ہیں ایسے ہی ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہی سے ہمیں دیا جائے تاکہ ہمیں جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں گیورو میں آج کل تو کرونا میں بھی لوگ ہیں گلاپ ڈون میں ہیں تو بچوں کو انکل ہی نہیں جانا دیر یہ بات تو آن لائن اپلیکیشن لیتے ہیں اپلیکیشن میں کچھ بھی آسکتا ہے اس میں کوئی ایکو ریسی نہیں ہوتی اس میں صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی نہیں اس کا بہتر یہی حل ہے کہ ہمیں یہ آن لائن آلائیو چیز پڑھائی جائے تاکہ اسے ہمیں صحیح طریقے سے استفادہ ہو جیسے میں ایک شیئر کے ساتھ آپ کو شاعر نے بڑا خوب لکھا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خوار ہو ہیں تحریک قرآن ہو کر جس سے قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا زمانے نے ہمیں یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا تو ہمیں اللہ تعالی ازاد قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی اور اس کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جی بالکل قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں کاری محمد جنید اویسی صاحب کی طرف بڑھوں گا ان کے آگے سوال رکھوں گا سب سے پہلے تو کاری صاحب اپنا مختصر تعرف ہمارے ناظرین کو دیجئے گا کہ آپ کہاں سے آپ نے دینی تعلیم حاصل کی ہے اور ناظرہ کے حوالے سے آپ بچوں کو کس طرح ایڈوکیٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کس حوالے سے اور کس طرح پاکستان میں بیٹھ کر یورپ بر میں جو بچے ہیں ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں آپ اپنے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے جناب شہزاد خان صاحب اور جواد جیمت صاحب بہت بہت شکریہ سب آباد کا آپ نے مجھے انوائٹ کیا اللہ تعالی آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے کہ میں پاکستان سے ہوں زیلہ فیصل آباد ہے ہمارا قرآن پاک کی تعلیم میں فیصل آباد جام اقاد یا رضویہ سرگو دارون پر ہے وہاں سے حاصل کی دینی تعلیم بھی وہاں سے حاصل کی اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً پندرہ سال کے قریب ہو چکے ہیں دینی خدمات سر انجام دے رہا ہوں اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں دین اسلام کی خدمت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے شروع کیا ہوا ہے قرآن پاک پڑھانے کا تو میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں آپ کی کنٹریز میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس یہ سہولت نہیں ہے ان کو میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیجئے کیونکہ یہ قرآن پاک دین اسلام میں اس کی بہت امیت ہے بہت ضروری ہے قرآن پاک پڑھنا اور اپنے بچوں کو پڑھانا کیونکہ اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا کیونکہ آج کل آپ کے کنٹریز میں تو یہ زیادہ جاتا ہے دنیاوی تعلیم پر لیکن یہ جو ہے قرآن پاک دنیاتی تعلیم ہے دین اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے حیاظہ میں یہ دعوت دوں گا آپ کو جو وہاں کے ملک میں رہتے ہیں آپ کے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم ضرور دلوائیں اللہ پاک ہمیں دین اسلام کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ جی جی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع فرام کرے اللہ تعالیٰ ہماری جو عبادات ہیں اور ہماری جو بچوں کی تربیت اس کو بھی قبول فرمائے یورپ میں رہتے ہوگے اکثر یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ والدین وقت نہیں دے سکتے زیادہ بچوں کو اور تمام والدین بھی اپنے بچوں کو اس طرح ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھا سکتے جس طرح ایک کاری اس ناظرہ بچوں کو پڑھا سکتا ہے قرآن کی جس طرح الفاظ کی ادائیگی کہ وہ اپنے بچوں کی قرآنی تعلیمات کے حوالے سے مستند جو قرآن حضرات ہیں ان سے رابطے میں رہیں ان کے ذریعے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں جس طرح شہزاد خان صاحب نے کہا کہ ہم زمانے میں جس طرح خوار ہو رہے ہیں یا صرف یہی وجہ کہ ہم قرآن جی ڈاکٹر صاحب اپلیکیشن کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ کو کتاب دی جائے اور آپ اس کا متعلیہ کریں لیکن آپ کوئی بھی کتاب پڑھ کے اس کا متعلیہ کر کے وہ نالج حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ کتاب آپ کو کوئی استاد نہ پڑھائے اپلیکیشن کی بھی ایسے ہی کہ آپ صرف اپلیکیشن کی قرآن کا ناظرہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید آپ اس اچھے طریقے سے ناظرہ نہ پڑھ سکیں اور آپ کی الفاظ کی ادائیگی اور آپ کے تلفظ اس طرح بہتر نہ ہو جس طرح آپ کو ایک استاد بتا سکتا ہے کسی بھی کتاب وہ استاد کے بغیر پڑھ سکتے ہیں اس لیے آپ کتاب یا اپلیکیشن آپ کو ریڈنگ کا مٹیریل تو پروائیڈ کر سکتی ہے لیکن آپ کا تلفظ یا آپ کے الفاظ کی ادائیگی یا ان کی ایکسپلینیشن یا اس کی تشریح جو ہے نا وہ کتاب یا اپلیکیشن نہیں کر سکتی اس کے لیے استاد کی ضرورت جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے اس لیے کسی بھی اپلیکیشن یا کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کو ہمیشہ استاد کی مدد دینی چاہیے جی بالکل اپلیکیشن سے آپ ملومات تو لے سکتے ہیں لیکن جو استاد آپ کو سمجھا سکتا ہے جو استاد آپ کو راستہ دکھا سکتا وہ اپلیکیشن نہیں دکھا سکتی دوسرا اپلیکیشن پر بہت زیادہ خدشات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے اگر آپ کسی اپلیکیشن کو استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اس اپلیکیشن کے حوالے سے کنفرم کر لیں کہ یہ بلکل جو ہم چاہتے ہیں اس اپلیکیشن کے اندر وہ ہی ہے جی شہزاد خان صاحب آپ کی طرف بات کرتے ہیں کہ قرآن کے ناظرے کے لیے ہمیں کاری کی ضرورت ہے یا ہمیں کیا کریں تو آپ ان کو کیا پیغام دیتے ہیں کس طرح ان کو سرسفائی کرتے ہیں میں تینک ویری مچ ڈاکر کمر صاحب میں ان کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ بغیر کیونکہ مسجد میں تو ایک پاکستان سے آن لائن قرآن پاک پڑھانے کی تو ہمیں اس سے فیدا ہوتانا چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ہم وہ قرآن کی اور ہمارے مذہب کی تعلیم سے انہیں دور نہ ہو جائیں یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے نہ مسلمان ہوں اور نہ تعفر ہوں انہیں پتہ ہمارا بچے کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری اگر ہم کوئی تربیت ہی نہیں کریں گے تو اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں والدین ہی ہیں اس کا ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں اور اس کا گناہ بھی ہمیں ہی جائے گا تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے از والد ہونے کے ناتے کہ ہم بچوں کو تعلیم دیں کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں قرآن کی ہمیں اسلام کی تعلیم دی اور اسی طرح ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو بھی تعلیم دیں تو اس کا بہترین حال یہ ہی ہے کہ آپ ان کو آن لائن جیسے یہ قرآن پرار رہے ہیں ان سے آن لائن پر سکھیں اور یہ بہت بڑی فسیلیٹی دے رہے ہیں یورپ کے اندر لوگوں کے لیے دیکھیں لوگ گھر سے اگر بچے سکول سے آتے ہیں تو نہیں جا سکتے تو ان کو گھر میں آن لائن ہر گھر میں انٹرنیٹ موجود ہے آج کل ہر چیز آن لائن ہو چکی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ آن لائن قرآن پاک پڑھیں قرآن پاک سیکھیں اور آن لائن کسی ٹیچر سے سیکھیں مطلق کاری سے سیکھیں جیسی کاری سممال پڑھاتے ہیں ان سے سیکھیں تاکہ آپ کو ریال قرآن پاک بات تھی بغیر استاد کے آپ جتنی مادی بکس پڑھ رہیں آپ کو سمجھ لگتی کہ کیا ہے تو ٹیچر ہی بتا سکتا ہے کہ یہ اس طرح ہے تو اللہ ہمیں قرآن پاک سے ہی پڑھنے کی سمجھنے کی اور ایسے جو دوست ہمارے دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کو برکات فرمائے اللہ انہیں مزید حمد دے اور آپ دوستوں کو بہت سسٹم مجود ہے ہر گھر میں انٹرنیٹ مجود ہے تو آن لائن پرانے پاس پڑھیں تاکہ انہیں دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم بھی مجود ہو تاکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں سو بلکل بلکل یورو میں رہتے ہوئے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا وی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی ضرور دلوائیں تاکہ انہیں اچھے اور برے کا پتہ چل سکے کاری جنیس آپ کی طرف آنگا آپ آن لائن آپ کیا طریقہ کر رہے آپ کس طرح بچوں کی قرآن تعلیمات کے لیے کون سا طریقہ آپ استعمال کرتے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اگر آپ سے کوئی رابطہ کرتا تو کس طرح رابطہ کریں اور آپ کا طریقہ کار کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سکائپ پہ میں پڑھاتا ہوں اور سکائپ پہ ہی آئی ڈی ہے کسی پہ جو آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ مجھ سکائپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور بلکہ ضرور کوشش کریں آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ اس کار خیر کو شروع کرنے میں اتنا آپ کوشش کریں گے اللہ رب رب عزت آپ کو عجب دے گا آپ نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے میں آپ کو بھی دعائیں دیتا ہوں اللہ رب عزت آپ کو مزید دین اور دنیا کی برکتوں سے معلومات فرمائے اور اس کار خیر کو شروع کرنے میں ہم سب کی مدد فرمائے یہ بہت ضروری ہے جیسے شہزاد خان صاحب کہہ رہے ہیں دنیاوی تعلیم پہ ہم بہت زور دیتے ہیں لیکن قرآن پاک کی تعلیم پہ ہم زور آخرت میں بھی جو ہے قرآن پاک ہمارے کام آئے گا ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ اس کے صدقہ سے ہم سب اللہ رب و عزت بخشش فرمائیں گے انشاءاللہ آپ اپنا نمبر جس پر لوگ آپ سے رابطہ کر سکے ہمارے دوست پوچھتے ہیں آپ اپنا نمبر بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو جس پر آپ سے رابطہ کیا جا سکے میرا نمبر نوٹ فرمائے زیرو تھی اور سکس سکس فائی ایٹ زیرو ٹو ایٹ زیرو ایٹ زیرو ٹو ایٹ زیرو ایک بار پھر نوٹ فرمائے زیرو تھی ٹھری فور سکس سکس فائی ایٹ زیرو ٹو ایٹ زیرو یہ میرا سکائپ نمبر ہے اس پہ میری آئی ڈی بنی ہوئی ہے جو آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں وہ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام آواز دوست دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر اس وقت ہمیں لائیو دیکھ شکیل ڈنگا صاحب سلام علیکم کہہ رہے ہیں ہمارے تمام مہمانوں کو محمد لطیف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیمہ صاحب آپ کی بات درست ہے یہ کہا ہے شکیل صاحب نے اپلیکیشن کے حوالے سے بات کی تھی اس حوالے سے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہ نے کہا ہے جس میں قرآن پاک کو بھی مکمل طور پر چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے تارک چوری صاحب دیکھ رہے ہیں رزاق محمد خوکر صاحب راجہ زیاد صدیق صاحب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں رزاق محمد خوکر ماشاء اللہ بہت خوب راجہ زیاد صدیق صاحب نے تمام دوستوں کو سلام کہا ہے اور انہوں کے حوالے سے ہمیں پہلے جانج پرتال کر لینی چاہیے سید ذرکر نین شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بہت اچھا ٹوپک ہے آج کا شکیل ڈنگا صاحب انہوں نے کہا ہے کہ والدین کا بہت بڑا رول ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے وجہوں کی دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں اور آنے والے وقت میں ہمیں بہت زیادہ اس حوالے سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا عارف خان ہمیں دیکھ رہے ہیں اور حافظ بدر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے ماشاءاللہ اور تمام دوستوں کو سلام علیکم سب سے زیادہ والدین کی توجہ توجہ کی اس میں بہت ضرورت ہے جی انہوں نے کہا ہے کہ والدین کی توجہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات کی طرف لے کر آئیں جی جو اچیمہ صاحب آپ کی طرف آوں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور جن موالک کے اندر رہتے ہیں وہاں اس طرح کا کوئی محول نہیں ہوتا جس طرح پاکستان کے اندر ہوتا ہے اسلامی محول ہوتا ہے ماہیں صبح اٹھتی ہیں بچوں کو اٹھاتی ہیں کاری صاحب کے پاس محجد میں بیجتی ہیں یا کاری صاحب کلمیں یاد کرواتے ہیں آپ کو بیٹھنے کا طریقہ بتاتے ہیں بولنے کا طریقہ بتاتے ہیں گھر میں مہمان آئیں تو کس طرح بات کرنی ہے ان سے سلام علیکم کہنا ہے یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے پاکستان کے اندر یا اسلامی محول کے اندر تو یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں لیکن جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں پر اس طرح کا کوئی نظام واضح طور پر نظر نہیں آتا صرف وہ اسلامی سینٹر ہیں جہاں پر ہمارے بچوں کو بیجا جاتا ہے اور وہاں پر ناظرہ تعلیم اور باقی چیزیں بھی احساسات بتائی جاتی ہیں لیکن سب بچے اس طرح نہیں ہو سکت یہاں پر نہیں ایڈیوکیشن لے رہے تو آپ والدین کو کیا کہیں گے جی ڈاکس آب بالکل جی سب سے پہلے تو یہ والدین کی ہی زمداری بنتی ہے جو ماں جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے کسی بھی بچے کی تو ماں والد کی بھی زمداری ہے لیکن ماں کی بھی زمداری ہے کہ سب سے پہلے بچے کی جو ہے جہاں تک اس کے پاس نالج ہے بچے کی دینی تربیت کرے اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ آتا ہے کہ کوئی مستنے استاد ڈونڈے اور اس سے بچے کو جو ہے نا قرآن پاک کا ناظرات لفظ کے ساتھ پڑھوائے اور ناظرے کے ساتھ جو اہم جو ضرورت ہے جو دوسرے عداب ہیں ہمارے دینی عداب ہیں کہ کھانا 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 کھانے کی دوا کھانا کس طرح کھانا چاہیے اپنا اگر ہاتھ دونے ہے تو وہ کس طرح ہاتھ دونے چاہیے اگر باتھروم یوز کرنے ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اگر کپڑے چینج کرنے ہیں یا اگر سونا ہے ہماری روز مارا کی زندگی کے جو چیزیں ہیں یہ بھی کسی بھی مستر آلم سے یا استاد سے جو ہے نا اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دلوائے یہاں چیز دوسرے میں ایک ارس کرنا چاہوں گا شاید یہ پوری دنیا میں کرونا کے حوالے سے ایک ہم نے بہت سلوگن سنا ایک نعرہ سنا کہ آپ نے ہاتھ کو بی سیکنڈ کے لیے دوئے تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم نے تو بچپن میں یہی سنا تھا ہم جس اپنے محلے کے جو میاں جی تھے ان سے قرآن پاک کا ناظرہ پڑھتے تھے تو ہمیں وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتے تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جب بھی آپ واشروم یوز کر کے ہاتھ دوئیں تو تین کلمیں پڑھا کریں تو جب ہم تین کلمیں پڑھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی میرے حیال میں پچاس سے ساٹھ سیکنڈ ایک منٹ کے قریب بھی لگ جاتا ہے چالیس سیکنڈ سے زیادہ لگتا ہے یہ آج کی جدید سائز اب ہمیں بتار یک بیس سیکنڈ تک ہاتھ دوئیں لیکن ہمارے جو محلے کے جو بلکل سادہ سے تھے میاں جی اللہ پاک نے رحمت کرے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے وہ ہمیں کہتے تھے کہ جب بھی ہاتھ دوئیں تین کلمیں پڑھا کریں تو ہم اپنے بچوں کو بیس سیکنڈ ہاتھ دونے کی بجائے کسی اس سیکنڈ سے یہ تلیم دلوائیں یا خود بتائیں کہ بیٹا جب بھی آپ ہاتھ دوئیں تو کلمیں آپ پڑھ لیا کریں جو بھی آپ کو صورتیں آتی ہیں وہ پڑھ لیں ایک تو آپ کے ہاتھ پاکیزہ ہو جائیں گے پلس بیس سیکنڈ سے زیادہ ٹائم بھی گزر جائے گا اور ایک ثواب کا ثواب دی ہے اس لیے یہ والدان کے ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے تو تربیت بچے کی خود کریں اس کے بعد جو ہے نا کسی بھی مستند استاد سے اپنے بچوں کو ان کی جو بیسک تعلیم تعلیم دین کی وہ دلوائیں جی ڈرڈ سار جی بلکل استاد کا مستند ہونا ہی ضروری ہے ادروائز آپ وہ قوہ چلا ہنس کی چالوالی بات ہو جاتی ہے کہ آپ کو جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے وہ بند نہیں سکتے میں شہزاد خان صاحب کی طرف آوں گا ان کے سامنے یہی بات ہے کہ جس طرح جوا صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے محلے آقا ہے جو میاں صاحب تھے جن سے ہم قرآن پاک پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کرے آپ اپنے جو پاکستان کا ایک دور ہے بچپن ہے تو آپ مسجد میں جاتے تھے تو آپ کے اس ماضی کا کچھ ایسے احوال جو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا محول ہو تو ہم بزاتے خود ہی اس طرح اس محول میں ڈھل جائیں گے آپ کیا کہیں گے کمیر صاحب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے یہ جو کرونا کا دور آیا ہے اس میں سب سے زیادہ ان لوگوں کو بہت سارے لوگ ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہم لوگ جتنے بھی ہیں ہم لوگ زیادہ بہت زیادہ اتنی پرابلم نہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ کہاں کا اعتماد تھا خدا پر ہمارا جو خدا پر اعتماد تھا اور ہم نے جو قرآن پر اعتماد تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذات نے ہمیں بہت سارے لوگوں کو شفا دی ہے مطلب اللہ تعالیٰ ذات نے ہم اس طرح افیکٹ نہیں ہوئے جس طرح باقی لوگ فیٹ اس کی وجہ دی کہ ہمارا لوگوں کا اعتماد تھا خدا کے اوپر سمجھے نا اللہ کے ہم لوگ خوراک میں بھی تنے زیادہ نہیں تھے ہر چیز نے لیکن جو خدا کے اوپر جمعارا لوگا اعتماد تھا خدا پر جمعارا بروسہ تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذات نے ہمیں شفا دی تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں قرآن سے تو اس کا مین چیز ہے قرآن تو قرآن ہی جو ہے ہمارے لیے شفا ہے اور قرآن پاک پڑھ کر جو دعا منگی جائے وہ اللہ تعالیٰ ذات قبول فرماتا ہے اور بچپن میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی جب ہم رمضان شریف آتا تھا تو لوگ محلے میں کٹھے ہو جاتے تھے رمضان شریف میں سپیشلی قرآن پاک پڑھا جاتا تھا اور بہت زیادہ قرآن پاک سٹڈی کی جاتا تھا پاکستان کے اندر بھی ہم لوگ اس میں بڑے اچھے طریقے سے قرآن پاک کو سٹڈی کرتے تھے اس میں بھی بچپن میں بھی یا الحمدللہ یہ بچپن سے ہی ہمیں والدین دیکھ والدین نے ہمیں اور ہمارے بزرگانے دی اچھی نے ہمیں یہی تربیر دی قرآن کی نیکی کی اور اس کا یہ فیدہ ہوا کہ ہم لوگ زندگی میں بہت ساری برائیوں سے بچے اور زندگی میں بہت ساری ناکامیوں سے بچ گئے اس کا بین ہی وجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ بروسہ کر کے چلتے ہیں تو بروسہ تب ہی آتا ہے جب آپ کو قرآن پہ اعتماد ہوتا ہے جب اس کے اللہ کی کلام پہ اعتماد ہوتا ہے اور یہ دیکھ لیں کہ اللہ کی کلام پڑھ کے نکلیں تو اللہ تعالیٰ کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ کاری صاحب کو امت دے ان کو اور آپ کو بہت بہت اللہ تعالیٰ اس کو عجر دے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہ آپ نے یہ تنا بڑا قرآنی تعلیمات جو شفاوی ہیں مسلمان کے لئے اور اس کا ایمان کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے شہزاد خان صاحب ہمیں بتا رہے تھے کاری صاحب آپ کی طرح بڑھوں گا یورپ کے اندر رہتے ہوئے کیونکہ ہم سپین کے اندر رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں زندگی بہت زیادہ مصروف ہے چوبیس گھنٹے میں آپ کو سونے کے لئے وقت ملتا ہے آپ چل چل رہے ہیں کام کر رہے ہیں وقت نہیں ملتا تو والدین اکثر دیکھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق اگر وقت مل جائے کسی کے پاس شام کا وقت ہوتا ہے کسی کے پاس صبح کا ہوتا ہے دوسرا یہ پاکستان اور سپین کے وقت میں بھی فرق ہے تین گھنٹے کا بھی ہے آنے والے مہینوں میں چار گھنٹے کا ہو جائے گا تو ان والدین کی سہولت کے لئے آپ کے پاس کوئی سہولت ہے جی دکھت صاحب جس طرح ان کو آسانی ہو وہ میرے ساتھ راپتہ کر سکتے ہیں جو ٹائم وہ پسند کریں گے اپنے بچے کے لئے جو ان کو آسان لگے تو وہ اس ٹائم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے بچے کے لئے تو انشاءاللہ جیسے وہ چاہیں گے ان کی مرضی کے مطابق ٹائم سیٹ کر لیا جائے گا دوسرا یہ کاری صاحب اکثر ہمارے جو والدین ہیں یا ہمارے بچے ہیں ہم ان کے لئے چاہتے ہیں کہ اگر بچی ہے تو اس کو پڑھانے کے لئے کوئی خاتون ہو کاریاں اور اگر بچہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کاری پڑھائے یہ بھی ایک پردہ اور ایک سکریسی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا اگر کوئی بچی پڑھنا چاہتی ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس کوئی اس طرح کا انتظام ہے جی انشاءاللہ وہ بھی انتظام کر لیا جائے گا اگر وہ والدین ان کی بچیاں ہیں اور وہ ٹیچرز بچی سے پڑھانا چاہتے ہیں کاریاں سے پڑھانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی انشاءاللہ انتظام کر لیا جائے گا ان کے لئے کاریاں پروائیڈ کر دی جائے گی وہ بھی ایسے والدین جو بچیاں کاریاں سے پڑھانا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کو انشاءاللہ ان کی بچیوں کو کاریائی پڑھائیں گے دوسرا یہ کاری صاحب آپ بتائیے گا کہ ہفتے کے سات دن میں آپ کتنے دن بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے وقت دیتے ہیں اور ایک دن کتنا وقت دیتے ہیں تقریباً ایک بچے کو آدھا گھنٹہ بڑھایا جاتا ہے یہی چلتا ہے کہ ایک بچے کو ٹائم جو ہے آدھا گھنٹہ پڑھایا جاتا ہے اور ہفتے میں تقریباً پانچ دن کلاس ہوتی ہے سیچر ڈے اور سنڈے کو چھوٹی ہوتی ہے دو دن چھوٹی کرتے ہیں پانچ دن ہفتے میں آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور آدھا گھنٹہ ایک بچے کے لیے آپ وقت دیتے ہیں روزانہ پانچ دن کے لیے تو ہمارے ناظرین کو ایک دوہ پھر اپنا رابطہ نمبر ضرور بتائیے گا تاکہ ہمارے دوست جو پوچھ رہے ہیں وہ نوٹ فرمالیں جی آپ نمبر مور فرمالیں جیے میرا رابطہ نمبر ہے 0366580280 یہ میرا رابطہ نمبر ہے جو والدین اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے پریشان ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی مدد فرمائے اور یہ نیک کام یہ نیک کام جو ہم اس کی کوکوشش کر رہے ہیں اللہ رب العزت اس کی سندات عطا فرمائے اور قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کی دین اور دنیا میں بہتری فرمائے جی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام آواز دوست اور دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر لائی پروگرام ہمارا اس وقت جا رہا ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے کہ یورپ کے اندر رہتے ہوئے والدین اپنے بچوں کی دینی تعلیمات کے حوالے سے ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کا حل نکالنا ہے آج کے ہمارے پروگرام میں اور پروگرام کا جو انوان آج ہم نے رکھا ہے کہ وہ ناظرہ کرونے پاک ہم بچوں کو کس طرح تعلیم دلوا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ والدین اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں تو آج میرے ساتھ موجود ہیں کاری محمد جنیز صاحب جو پاکستان فیصل آباد سے ہیں شہزاد خان صاحب بارسلونہ سے سماجی کارکون ہے اور میرے ساتھ روزانہ کی طرح جواد چیمہ صاحب موجود ہیں جنگ اور جیو کو سپین سے دیکھ رہے ہیں ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں گے جس میں ہم کاری صاحب سے تھوڑی کرت بھی سنیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کاری صاحب کی آواز کو اور اپنے دلوں کو قرآن پاک کی اس نعمت سے محضوظ کر سکیں جو آج چیمہ صاحب آپ کی طرف آنگا چیمہ صاحب آپ بتائیے گا کہ یہاں پر بہت سارے اسلامی سنٹر ہیں وہاں پر بچوں کو بیجا بھی جاتا ہے بچے جاتے ہیں پڑھائی ہوتی ہے لیکن بہت سارے بچے نہیں بھی جاتے نا جانے کی بہت ساری وجوہات ہیں کچھ والدین چاہتے ہیں کہ ہم گھاری ہی پڑھا لیں گے باہر بیجنے کی بجائے کچھ والدین لاپروہی کرتے ہیں جو لاپروہی کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ کیا کہیں گے کہ وہ اس لاپروہی کا خمیازہ آنے والے وقت میں کس طرح بگت سکتے ہیں جی ڈاکسر سب سے پہلے تو ہم جو ادھر دیارے غیر میں رہ رہے ہیں کہ یہاں کا آپ محول دیتے ہیں جو ہی گھر کی تحلیز سے باہر نکلتے ہیں تو بالکل ہی ڈیفرنٹ قسم کا محول ہوتا ہے تو اس میں اس محول میں آپ نے بچنا یا اپنی احلاقیات میں رہنا جو ہے نا انسان کے اپنے بس میں ہی ہوتا ہے ورنہ محول تو کسی حد تک بھی جو رنگ رنگ میں کوئی قصر اٹھائے نہیں رکھتا اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو بنتی ہے جو ٹینیجر یا جو نوجوان نسل ہیں ان کی تربیت کے لیے والدین کی ہے والدین کو ٹھیک ہے وہ اپنی جاب کر رہے ہیں اپنی مصروفیات ہیں لیکن آپ کا کل اساسہ جو ہے نا وہ آپ کی اولاد ہے اگر آپ نے اولاد کی ٹھیک تربیت کر لی اور اگر آپ کی اولاد رائے راست پر چل پڑی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں اور آخرت میں بھی آپ نے کامیاب ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت ہی ٹھیک نہیں کی تو شاید وقتی طور پر تو آپ کو کچھ فائدہ نظر آ رہا ہو لیکن لانگ ترم اگر دیکھا جائے تو وہ آپ کا نقصان ہی نقصان ہے ایک تو آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی وہ آپ کی بات نہیں مانے گی نافرمان ہو جائے گی اور دوسرا آخرت میں بھی رب تعالیٰ کہ جب جزا اور سزا کا دن آئے گا وہ شاید آپ سے اس چیز کا پوچھ گئے شو کہ آپ نے اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی اس لیے میری ان والدین سے گزارش ہے کہ ہدارہ اپنی اولاد کی تربیت جو ہے نا ہر ممکن کوشش کریں اور اپنی مصروفیات میں سے کم از کم جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر گھنٹا دو گھنٹا نکالیں جس میں آپ اپنی اولاد کی احلاقی تربیت کریں اور اگر آپ خود تربیت نہیں کر سکتے تو کوئی ایسے مستند استاد کو ہائر کریں اس کی حدمات حاصل کریں تاکہ وہ آپ کی اولاد کی تربیت کر سکے اور آپ بے شک اپنے بیٹے یا بیٹی کے پاس بیٹھے رہیں اور آپ کو بھی پتاؤ کہ وہ استاد آپ کے بچوں کو کیا پڑھا رہا ہے استاد کے بچے کے ساتھ آپ بھی اس استاد سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں جی ڈار صاحب جی بالکل والدین کو بچوں کی بہت زیادہ نگرانی بھی کرنی چاہیے اور اگر آپ خود نہیں بھی جانتے تو آپ جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچوں کے ساتھ بیٹھیں آپ بھی سیکھیں گے وہ آداب اسلامی آداب سیکھیں گے جیسے ایک کارامت شہری معاشرے کے اندر آپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں معاشرے اسی وقت آگے بڑھتے ہیں جب آپ اخلاقی طور پر تربیت یافتہ لوگوں کو اس معاشرے کا حصہ بناتے ہیں شہزاد خاصم وہی سوال آپ کے سامنے جو چیما صاحب کے سامنے میں نے رکھا تھا اس میں ابھی تشنگی ہے کہ والدین کو بعد میں بہت سارے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے والدین کو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد نافرما بردار ہو جاتی ہے والدین شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ اولاد ہمارے کہنے میں نہیں ہیں تو اگر وہ اپنے اولاد کو کہنے میں رکھنا چاہتے ہیں یا وہ اپنے والدین کا عدو احترام ملحوظہ خاتا رکھیں تو ان کے لئے قرآن پاک کی تعلیمات جو بطور مسلمان ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ قرآن ہی وہ تعلیمات دے سکتا ہے جو ایک معاشرے کے اندر ایک اولاد جو ہے اپنے والدین کی عزت کر سکتی ہے اپنے استاد کی عزت کر سکتی ہے یہ ساری تعلیمات جو آداب ہیں اسلامی وہ قرآن پاک سے ہی ملتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس میں بلکل بجاہ فرما رہے ہیں جو بھی کتنی بھی یہ معاشرے میں ڈپریشنز ہیں اور جتنی بھی یہ پرابلمز ہیں اور یہ بہت زیادہ کمپلیکیشنز دن با دن بھڑ رہی ہیں معاشرے میں ڈپریشن پیاد رہا ہے بچوں میں والدین کا احترام ختم ہو رہا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ ہماری اسلام سے دوری ہے ہماری قرآن سے دوری ہے جب ہم اپنی منجابی کی مثال جب کوہ چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا تو ہم لوگ جو دوسری چال پر چلے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم آنے والے فیوچر کے لیے ایک بہت بڑا الارم ہے اگر ہم اس چیز کو ابھی سے نہیں کریں گے تو آنے والے وقت میں ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے ہمارے لیے بھی پرابلم ہوگی اور ہماری نسلوں کے لیے بھی پرابلم ہوگی کیونکہ جتنی ہماری قرآن سے ایمان سے دوری ہے ہم اتنی لوگ ہی زیادہ دپریشن اور پریشانی کا شکار ہوگے کیونکہ قرآن میں اور ایمان میں صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر آپ کے صرف اگر سکون ملتا ہے تو نماز میں اور قرآن میں ملتا ہے باقی دنیا میں تو آپ جتنا مرضی بھاغ لیں آپ کو کہیں سکون ہی نہیں ہے سمجھے اگر آپ کو حدیث میں ہے کہ اگر آپ ایک سونے کی کھیت بھی لے لیں تو انسان کی خواہش ہوتی ہے میں دوسرا سونے کا کھیت لے لوں تو وہ تو انسان کی خواہش برتی نہیں ہے جب تک انسان کے موہ میں قبر کی مٹی نہ جائے لیکن اس کا یہی حال ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں دین کی تبلیغ دیں دین کی طرف لے کے جائیں قرآن کی تبلیغ کریں قرآن کی پھڑائیں ایمان کی تلقیت کریں اور اسی سے یہ ہے کہ ان کے دلوں میں سکون پیدا ہوگا اور بچے جو ہیں وہ والدین کا احترام بھی کریں گے جو بچے سکون میں رہیں گے والدین کا احترام بھی کریں گے وہ ہی زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہوں گے آپ نے جتنے بھی بچے دیکھیں ہوں گے جوکٹر بنے ہیں انچینئر بنے ہیں گلائیکنز کامیاب ہیں وہ بچے ہمیشہ ہی قرآن کی تعلیم کے ساتھ ہوئے ہیں بچے وہ والدین کی اچھی تربیت سے ہوئے ہیں اور اچھی تربیت میں یہی ہے کہ ہمیں بچوں کو دین اور دنیا کی دونوں تربیت دی جائے تاکہ ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو اور ہماری آخرت بھی جی قرآن سے دوری نہیں قرآن سے نزدیکی اختیار کریں قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کاری محمد جنید اویسی صاحب کی طرف ہوں گا ہم پروگرام کے بالکل اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں میں ان کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ ناظرہ قرآن پاک کے علاوہ آپ بچوں کو ناظرہ تو پڑھاتے ہیں جو اسلامی آداب ہیں اس حوالے سے بھی آپ بچوں کو اس کی تربیت کرتے ہیں جی الحمدللہ ان کی دینی تربیت بھی کچھتے ہیں آئیں ہر طرح کی ان کی تربیت کی جاتی ہے کس طرح زندگی گزارنی ہے والدین کے ساتھ کس طرح پر نشانہ ہے یہ ساری ان کی تربیت کی جاتی ہے بچوں کی کہ آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے معاشرے میں کس طرح آپ نے رہنا ہے یہ ساری تربیت کی جاتی ہے ان کی جی بلکل کاری صاحب کا یہی کہنا ہے کہ قرآن پاک ناظرہ کی تعلیم کے ساتھ ان کے جو اسلامی آداب ہیں والدین کا احترام استادزہ کا احترام اور مہمانوں کے ساتھ کیسے طرح گھر میں پیش آنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بچوں کو سکھائی جاتی ہیں دینی اور دنیاوی دونوں جو تعلیمات ہیں وہ ہم سکائپ کے ذریعے بچوں کو دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم بچپن میں تھے تو اس وقت تین یا پانچ بجے کے قریب پی ٹی وی پر کاری رفاکت صاحب آیا کرتے تھے آؤ قرآن پڑھیں یا اس طرح کا اکراہ اکراہ کے نام سے پروگرام تھا شاید تو اس میں والدین جو زبردستی بچوں کو ہمیں بٹھاتے تھے کہ کاری صاحب کو سنیں کہ ان کا تلفظ سنیں اور جو آپ پڑھ کے آتے ہیں اس کے ساتھ بیاج کر کے دیکھیں کہ آپ وہی کچھ پڑھ رہے ہیں جو کاری صاحب ٹیلی ویزن پر بٹھا کر بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں اور ان کا آج بھی وہ طریقہ کار انتہائی مقبول ہے کوئی دو سال قبل میری کاری صاحب سے یہاں سپین کے اندر ملاقات ہوئی تو میں نے یہ اپنا ایک جو ان کے ساتھ ایک عقیدت تھی کہ ہم ہم بھی آپ کے ان شگردوں میں ہیں جو گھر میں بیٹھ کر ٹیلی ویزن پر آپ کی کرت سنا کرتے تھے اور آپ کا بچوں کو پڑھانے کا جو سٹائل ہوتا تھا جو انداز ہوتا تھا اس کے ذریعے ہم بھی سیکھتے تھے آج گھو اس کو تھوڑا درقی دے لیں تھوڑا سائنس کو جدید کر لیں تھوڑا سا تو وہی طریقہ کار ہے کہ ٹیلی ویزن کی وجہ آپ اسی سکرین پر سکائپ کے ذریعے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہوتے ہیں اور کاری صاحب اور اس بچے کے درمیان میں اس طرح ٹیلی ویزن والا خلا نہیں ہوتا کہ آپ کاری صاحب سے بات نہیں کر سکتے لیکن اب آپ بات بھی کر سکتے ہیں جی کاری صاحب ہمارے ناظرین کے لیے قرآن پاک کا تھوڑا سا توفہ پیش کیجئے گا بہت شکریہ قرآن پرکرہ کی آخری آجات علاوہ کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماعات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِبْكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ جلی قدیمی آمد رسول بی آرغا ملزل إلہی ربین و الممینون سبحانہ اللہ سبحانہ 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 موسیقی 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 کہ انہوں نے وقت دیا شہزاد خان صاحب کا میں انتہائی مشکور ہوں انہوں نے ہمیں وقت دیا اور امید کرتا ہوں کہ اندھا بھی جب ہموں نے کسی پروگرام میں زحمت دیں کہ وہ تشریف لائیں تو وہ ضرور لائیں گے قریصت آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے پاکستان میں اس وقت ایک بجنے والا ہے بلکہ بج چکا ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت مفید ملومات ہمارے ناظرین تک پہنچائیں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت سارے ایسے خاندان ایسے والدین جن کو ایک اچھے کاری کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو ناظرہ کرونے پاک پڑھا سکیں وہ آپ سے ضرور رابطہ کریں گے میں اپنے تمام ناظرین سے اجازت چاہوں گا اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین